آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں اور اس دفعہ کا ٹاپک ہسٹری لیٹڈ ہے میں ہوں مہون آفل صفان بلانگ سو سن آفل اکیڈمی اگر آپ کو میرا پریزنٹیشن پسند اور آ رہی ہے تو پلیز سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا چلتے ہیں ٹاپک کی طرف ٹاپک آپ کے سامنے صفوی سلطنت صفویڈ ایمپائر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صفوی ایمپائر کا جو پہلے رولر تھے ان کا نام اسماعیل ون تھا پندرہ سو ایک سے پندرہ سو چوبیس تک یہ حکمرانی کی تبریز کو انہوں نے جو ہے وہ اپنا کیپٹل بنایا اور کنٹری جو ہے وہ صفویڈ ایران کہلایا پندرہ سو ایک میں فاؤنڈ ہوا اس کے آخری رولر جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہیں بہرحال ابباس تھری جو ہے ان کو کہا جاتا ہے اور ان کا جو ایرہ ہے وہ ایک علامتی ایرہ ہے اس سے کئی سال پہلے ہی صفویڈ ڈائنسٹی ختم ہو گئی تھی لیکن سترہ سو بتیس تک اس کا سکہ چلتا رہا نادر شاہ اس کو استعمال کرتا رہا اس رولر کو اس لئے آفیشلی اس کا کلوجر ڈیٹ ہے وہ سترہ سو چھتیس کو مانا جاتا ہے ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے صفویڈ ڈائنسٹی اورنج کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے ویسٹ کے اندر جو ہے وہ آٹومان ایمپائر ہے ایسٹ کے اندر مغل ایمپائر ہے تو یہ اس کا جو ہے وہ اور اس پڑوس ہے اور چلتے ہیں کہتا ہے ایران میں اسلامی فتوحات کے بعد جو سب سے بڑی حکومت قائم ہوئی وہ پندرہ سو ایک سے سترہ سو بائیس تک قائم رینے والی صفوی سلطنت سیفرڈ ایمپائر تھی ایران میں اسلامی فتوحات کے بعد سے پندرہ سو دس تک تقریباً ساڑھے آٹھ سو سال تک ایران ایک سنی اکثریتی ملک تھا یعنی کہ سنی میجارٹی کنٹری تھا صفی حکومت کے قیام اور صفی حکمرانوں کے شیعہ ہونے اور ریاست کے سرکاری مذہب کو شیعہ قرار دینے کے بعد بتدریج ایران میں شیعہ اسلام پروان چڑھنے لگا اس حکومت کا بانی شاہ اسماعیل ایک بزرگ شیخ اسحاق صفی الدین متوفی تیرہ سو چونتیس اسویں کی اولاد میں سے تھا چنانچہ انہی بزرگ کی نسبت سے یہ خاندان صفی کہلاتا ہے صفی خاندان کے ممبر فالور سے صوفیت کے صوفیزم کے جس کی بنیاد ساتھویں صدی حجری میں شیخ صفی الدین اردبیلی کے ہاتھوں رکھی گئی صفی خاندان یا ترکی یا کردی یا ایرانی تھے اس حوالے سے موقعین میں اختلاف نظر ہے تاہم یہ بات کنفرم ہے کہ اس سلطنت کے بانی شاہ اسماعیل کی مادری زبان ترکی تھی حالانکہ میں ایک اور آپ کو بات یہاں پہ ایڈ کرتا جاؤں کہ اس کے لیے بھی ڈسپیوٹڈ ہے کہ اس کی زبان ترکی تھی یا کوئی اور تھی برحال ترکی تو ہی بولتا تھا کیونکہ اس کی اس کا پورا ایک شیری مجموعہ جو ہے وہ شائری اس کی پوری ترکی زبان میں ہے لیکن بہت سارے ماہرین کہتے ہیں ہسٹورینز کے یہ ایک بائی لنگول بچہ تھا جو کہ بچپن سے ہی جو ہے اس کی دو زبانیں جو ہے وہ بولنے والا بچہ تھا یہ برحال ترکی اس کی جو ہے وہ مین پرارٹی رہی زبان کے لحاظ سے اور اسی سے اس کی قومیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے چنانچہ یہ خاندان دراصل ترکیو نسل تھا اور شیخ صفی الدین اور ان کے بیٹے صدر الدین سنی عقائد رکھتے تھے لیکن ان کے پوتے خواجہ علی نے شیعہ مذہب اختیار کر لیا اور یوں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھنے والے رکھنے کی وجہ سے شیخ صفی الدین کے گھرانے کا لوگوں میں بڑا اعترام تھا شیخ صفی الدین کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ امام موسیٰ قاظم کی اولاد میں سے تھے جو شیعہ فرقے اسنا اشری کے ساتھویں امام تھے صفی حکومت سوہ دو سو سال پندرہ سو ایک سے سترہ سو بائس تک قائم رہی اور تبریس کو اپنا داروخلافہ بنایا صفی سلطنت ایران کی آخری طاقتور اور پرشکوا حکومت تھی ساسانیوں سلجوکیوں اور تیموریوں کی طرح صفیوں نے بھی دنیا بھر میں ایران کا بڑا نام کیا تیموریوں کے زوال کے بعد سولوی صدی کے آغاز میں ایران تقریباً دس چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں تقسیم ہو گیا تھا جبکہ صفی دور حکومت میں ان کے مغرب میں یعنی کہ جب صفی حکومت آئی صفی ریاست بن گئی تو اس کے مغرب میں ہمسائے میں یعنی کہ ویسٹ کے اندر عثمانی آٹمان ایمپائر تھی شمال مشرق میں یعنی کہ جو اس کا یعنی کہ جو اس کا نورت نوردن علاقہ ہے اس میں ازبیکان اور اس کے ویسٹ میں جو ہے وہ آٹمان ایسٹ میں مغل ایمپائر تھے اور خاص طور پر مغلوں کے ساتھ ان کے صفی حکمرانوں کے تعلقات بہرحال بہتر ہے کمپیٹیولی ادر نیبرز اور صفیوں صفیوں نے عثمانیوں کے ساتھ بھی روابط رکھے صلاح اور جنگ کا آمیزہ تھا کبھی صلاح ہو جاتی تھی کبھی جنگ ہو جاتی تھی تو یہ ان کا جو ہے وہ ایک ایک ایکسٹرنل میں نے افیرز آپ کو بتانے کوشش کری صفی دور فن تعمیر مسوری کی وجہ سے بڑا مشہور ہے رضا باسی اور میرہ اس زمانے کے مشہور مسور ہیں ایران کا سب سے بڑا مسور بہزاد اسی دور میں سے تھا صفیوں کے دور حکومت میں ایران نے فوجی فقہی اور ہنر کے یعنی کے اسکلز کے شعبوں میں بہت زیادہ ترقی کی لبنان کے علماء کو ایران بلالینے کی بدولت اس شیعہ حکومت کی بنیادیں فکری اور عقیدتی افکار پر استوار ہوئیں یعنی کہ وہ جو ایک ڈاکٹرائن تھی وہ یہاں سے ڈیولپ ہو رہی ہے کہ بہت سارے علماء کو جو ہے وہ بلایا گیا لبنان سے اور یوں جو ہے وہ ان کی ایک ڈاکٹرائن ڈیولپ ہوئی ایک ریاستی جو ہے وہ ایک ڈاکٹرائن ڈیولپ ہوئی اس عمر کی بدولت میر داماد فیض کاشانی ملہ صدر اور محمد باقر مجلسی جیسے معروف فقہ پروان چڑے یہ سکولرز جو ہیں وہ اسی دور کے اندر مشہور ہوئے اس زمانے میں عدبیات یعنی ٹریچر پر بھی شیعہ مذہب کا رنگ دیکھنے کو ملتا ہے صفوی ایرہ کے اندر مرسیہ خوانی بھی متعرف ہوئی اور یوں محتشم کاشانی جیسے ناموں سے بھی لوگ آشنا ہوئے ایران کے شیعہ صفوی حکومت نے ہمائیوں بادشاہ کو پناہ دی اور ہمائیوں کو ہندوستان کی دوبارہ حکومت دلانے اور سوری بادشاہ کو شکست دینے میں بھی بھرپور کردار ادا کیا اس کے بعد شہان مغلیہ کے ایران کے ساتھ ہمیشہ اچھے مراسم رہے اسی وجہ سے مغل دربار میں آئندہ آنے والے زمانے میں شیعہ اناثر کا حکومت میں عمل دخل ہمیشہ بہت گہرہ رہا اب شاہ اسماعیل صفوی جو کہ پندرہ سو دو سے پندرہ سو چوبیس تک پہلے حکمران تھے ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں اسماعیل صفوی کی پیدائش چودہ سو ستاسی اسوی میں جورجیا کی مارتھا کیاں ہوئی ان کے والد صوفی شیخ حیدر تھے شیخ حیدر کے قتل کے بعد سات سال کی عمر میں اسماعیل کو گلان فرار ہونا پڑا جہاں اس کی تعلیم و تربیت ہوئی بعد میں چودہ سو ننانوے میں اسماعیل دوبارہ ارد بیل میں پڑھٹا اور اپنے مریدوں کو منظم کیا اس نے آق نیلوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تبریس شہر پر قبضہ کر لیا اور یوں اس کی حکومت کا قیام ہوا اور تاج پوشی کی تقریب منقت کی گئی اس وقت اسماعیل کی عمر چودہ سال سے زیادہ نہ تھی اسماعیل صفوی نے آفیشل طور پر حکومت کا مذہب شیعہ قرار دیا اور امامیہ اسنا اشریعہ کے کی ترویج اور استحکام کے لئے کوششیں کی شاہ اسماعیل صفوی جس وقت تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر اپنے ہم اثر بابر کی طرح تیرہ چودہ سال کی تھی لیکن اس نے کم عمری کے باوجود حالات کا مقابلہ غیر معمولی ذہانت اور شجاعت سے کیا اس نے اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لئے اہل شمشیر ترک لوگوں کو یعنی کہ اس کی جو فوج تھی وہ ترکش لوگوں پر مشتمل تھی اور اہل قلم دفاتر کے لوگ یعنی ایرانی لوگ تھے یعنی کہ اس کے آفیشلز جو تھے جو یہ اس نے بڑی خوبصورتی سے اس نے کمبینیشن بنایا تھا اپنی گورنمنٹ کا تو اس کی فوج جو ہے وہ ترکش تھی یعنی کہ اس کے پاس جو طاقت تھی جو دفاعی طاقت تھی وہ ترکش لوگوں پر تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے مقامی لوگوں کو کہ جو اہل ہنر لوگ تھے جن کے پاس اسکلز تھی ان کو بھی اس نے اپنی گورنمنٹ کے اندر یوز کیا ایران کی زبان اگرچہ فارسی تھی لیکن آزربائیجان کی اکثریت ترکی بولتی تھی چنانچہ شاہ اسماعیل کی زبان بھی ترکی تھی جیسے کہ میں اب بتا چکا ہوں اس کی زبان پر بڑے ڈسپیوٹ ہے بہرحال یہ کہ بائی لنگول تھا یہ اسماعیل صفوی ترکی زبان کا شاعر بھی تھا اور خطائی تخلص کر رکھتا تھا اسماعیل عثمانیہ کی سنی حکومت سے بنیادی طور پر بیسک اس کے جو ہے وہ کانٹروورسیز تھیں کچھ نہ کچھ اسماعیل صفوی سے ایران کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے جسے ایران کا شیعہ دور کہا جا سکتا ہے اسماعیل صفوی نے بغداد پر قبضے کے بعد نہ صرف اباسی خلفہ کے مغبریں ڈھا دیئے بلکہ عظیم صوفی بزرگ حضرت عبدالقادر جرانی کا مغبرہ بھی ڈھا دیا شاہ اسماعیل صفوی نے اپنی سلطنت پر شیعہ مسلک نافذ کیا اس وقت تک ایران ایک سنی اکثریتی ملک تھا مگر شاہ اسماعیل صفوی نے ایسے اقدام کیے کچھ ایسے سٹیپس لیے جس سے ایران میں آنے والے سالوں میں سنی مذہب کا صفایہ ہو گیا یعنی کہ وہ سنی مذہب جو ہے وہاں سے جو ہے وہ آلموس وینش ہو گیا ایران میں شیعہ فقہ نے سے آگاہی آگاہ افراد کی کمی کے باعث شاہ اسماعیل کو جبل عامل اور بہرین کے شیعہ علماء کی مدد حاصل رہی شاہ اسماعیل کی فوج کو قزل باش کہا جاتا ہے یہ یاد رکھئے گا شاہ اسماعیل کی جو ترکش فوج تھی اس کی جو اس کا پاور تھا جو اس کی طاقت تھی وہ قزل باش کلاتی تھی یعنی کہ لال ٹوپی والے یعنی قزل باش کا مطلب تھا لال ٹوپی والے جس میں بارہ اماموں کی نسبت بارہ کنگورے تھے شاہ اسماعیل صفوی کی حیبت ہر طرف تاری ہو چکی تھی وہ ایک ناقابل شکست جنرل اور جابر حکمران کے طور پر اپنا نام بنا چکا تھا عثمانی سلطنت میں شیعہ آبادی پر بھی اس کا بہت اثر تھا شاہ اسماعیل کی وفات کے ساتھ ہی حکومت کے آخری سالوں میں پھیلنے والی داخلی اختلافات نئے سرے سے اروج پر پہنچ گئے اب یہ تہمہ سب کہلاتا ہے یا اس لوگ تہمہ سب بھی کہتے ہیں لیکن پندرہ سو چوبیس سے پندرہ سو چھتر تک بہرحال یہ اس سلطنت کا دوسرا حکمرہ بنا اور یہ اسماعیل صفوی کا جو ہے وہ بیٹا تھا اسماعیل صفوی کا لڑکا تہمہ سب جب تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر صرف دس سال تھی اس کا دور بڑا ہنگامہ خیص تھا سن پندرہ سو چوبیس میں شاہ اسماعیل کی وفات کے بعد تہمہ سب تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوا اس نے اپنی حکومت کے دوران صفوی اقتدار اور اہلیت اور صلاحیت کو ثابت کیا سب سے پہلے عمرہ اور قزل باشوں یعنی کہ فوج کی سرکشی کو اور نافرمانی کو دبایا میں آپ بتایا تھا قزل باش دراصل ان کی آرمی کو کہا جاتا تھا اس میں ایک بغاوت ہو گئی زائی سی بات ہے کہ آپ ایک ایسے ملک میں حکومت کر رہے ہیں جو کہ ایرانی اکثریتی ملک ہے اور جو فوج ہے وہ ساری کی ساری جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ اس وقت تک جو ہے وہ ٹرکش تھی تو کچھ نہ کچھ تو یقیناً اس وقت جو ہے کانٹروورسیز ہوتی ہوں گی اور ایک بادشاہ ہی جو ہے وہ کامیاب حکمران ہی اس کو کچھل سکتا تھا اور وہ اس نے اپنی ثابت کیا تو جو ہے وہ اس وقت ہو کیا رہا تھا سننیجے کہ جو ایرانیوں کے مقابلے میں زیادہ اختیارات کے جو قزل باش تھے وہ ایرانیوں کے مقابلے میں زیادہ اختیارات کی ڈیمانڈ کر رہے تھے قزل باش یعنی ترک اور حکومتی عمرہ یعنی کہ جو آفیشلز تھے وہ ایرانی تھے ان کے درمیان تہماس اپنے جو ہے وہ ایک نیا ریدم کریئٹ کیا نئی ایک ہارمنی کریئٹ کی اور اپنے چون سال اختیار کو جو ہے وہ آخری ایام تک جو ہے وہ بہت مستحکم اور سٹرونگ رکھا تہماسپ کے بعد اس کے بیٹے اسمائل مرزا اور محمد خدا بندہ یکے بعد دیگرے یعنی کہ ایک کے بعد دوسرے نے جو ہے وہ سخفی حکمرانی سنبھالی شاہ تہماسپ کی عثمانیوں کے ساتھ بیس سالہ جنگی دور میں پرتگالیوں نے کچھ مقدار میں بندوقیں اور جدید اسلحہ ایرانیوں کو دیا اس دور کے بعد عیسائی مبلغین نے دوستانہ روابط کو برقرار رکھنے کی کوششیں شروع کی تہماسپ کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ اسمائل مرزا اور پھر محمد خدا دات جائوں دونوں یکے بعد دیگرے بادشاہ بنے ان کا جو ہے دور ہے اس کے بارے میں کچھ سگنیفیکنڈلی ہسٹری کے اندر بہت زیادہ منشن نہیں ہے جس کو میں یہاں پہ منشن کروں اب باس آزم جس کے بعد جو ان کا بیٹا جو بنا باس آزم دور خاندان سفوی کا عہد گولڈن ایج کلاتا ہے باس آزم کا دور محمد خدا بندہ کے بعد جب وہ ایران کے تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر صرف سترہ سال تھی شاہ باس کے زمانے میں فنون لطیفہ نے خاص طور پر فن و تعمیر اور فن مصوری نے بھی بہت ترقی کی 1598 کے اندر باس آزم نے دار الحکومت اسوہان کو بنایا اور اس کو بڑی ترقی دی وہاں شاندار عمارتیں قائم کی گئیں اس وقت ایران کے شمال مغربی حصوں پر عثمانی ترک قابض ہو چکے تھے یعنی کہ اس آٹمان ایمپائر نے جو ہے وہ اس کے جو نوردن ایریازے ان پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا تھا اور ایسٹ کے اندر جو ہے ایسٹن پروونس جو خوراسان ہے اس کے اندر جو ہے وہ ازبکوں نے قبضہ کر لیا تھا اندروں نے ملک بھی بے امنی تھی صوبوں کے عمرہ سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے ان سب مسائل پر عباس آزم نے بخوبی قابو کر لیا تو یہ اس کی کامیابی تھی یوں شاہ عباس آزم ایک کامیاب اور سمجھدار حکمران کے طور پر ابرا آزم اس کا لقب تھا جو اس کو عام طور پر ایکسپیرٹس کہتے ہیں کہ اس کو زیب نہیں دیتا تھا کیونکہ وہ انتہائی ظالم اور شاکی مزاج آدمی تھا اس نے یہاں تک کیا کہ اس نے اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو جو ہے وہ قتل کروا دیا ایک دو بیٹے تھے ان کو اندھا کروا دیا صرف اس ویان سے کہ اس کو شک تھا کہ یہ بغاوت کر رہے ہیں کوئی سازش کر رہے ہیں مورخی نے لکھا ہے کہ اس کے دور میں پانچ سو جلاد لوگوں کو قتل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رکھا جاتا تھا اور بدترین مستبد حکمران تھا یہ اور اس لحاظ سے مثلا جس کی یہ ایک جو ہے وہ نیگٹیوٹی تاریخ کے اندر موجود ہے حکمران جو ہوتا ہے اس کی پوزیٹیو اور نیگٹیو ہر چیز کوئی کرٹیسائز کیا جاتا ہے بہرحال ہم یہاں پہ جو ہے وہ کسی کو برا یا اچھا کہنے کے لیے نہیں ہے ہم سارے کے سارے اس کے جو ریٹن ہے اس ہسٹری کے اندر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کی قور بات بتاؤں کہ میں نے اس پریزنٹیشن کو بنانے کے لیے بھی جو ہے وہ ایک موجودہ جو فورن منسٹر ہیں ایران کے انہی کی بک کو جو ہے وہ زیادہ کنسلٹ کیا ہے سن سولہ سو دو عیسوی میں این اس وقت جب عثمان عثمانی ترک آسٹریہ سے جنگ میں مصروف تھے صفی افواج نے حملہ کر کے تبریز شروان اور بغداد کے علاقوں پر کامیابی سے قبضہ کر لیا یوں اس نے دیکھیں کہ کتنی تئیس سے اپنے جو ہے وہ جو علاقے تھے تبریز شروان اور بغداد کو واپس سے چھڑوا لیا تبریز آئیسے وقت ان کا مین سٹی تھا اگر وہ کسی اور کے قبضے میں تھا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا کارنامہ تھا تبریز ان کا دل خلافہ رہا تھا ٹھیک ہے جی ابباس عظم ہی کے دور میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے آہستہ آہستہ ایرانی بازاروں میں داخل ہوئے وہ ایران میں کپڑا لائے انہوں نے شیراز اسوہان میں تجارت خانے قائم کیے اور شاہ باس سے بہت سہولیتیں حاصل کریں شاہ باس انگریز انگریزوں کی نیول فورس کو پرتگالیوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا اور بلاخر اس نے انگریزوں سے یہ مدد حاصل کر لی اور ہرمز کے علاقے کو پرتگالیوں کے چنگل سے آزاد بھی کروا لیا شاہ باس تجارت بالخصوص فورن ٹریٹ کو بہت اہمیت دیتا تھا اس نے یورپی حکومتوں کے ساتھ تعلقات بڑھائے یورپی مالک میں اس کے سفیروں کی بڑی تعداد اس کے وسیع اقدامات کی اکاسی کرتی تھی ان اقدامات کے نتیجوں میں کی بنا پر جان چارڈن فرانسیسی ٹورسٹ ہے اس نے ایران کو وزٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس عظیم بادشاہ کی وفاظ سے ایران کی رونق اور فلحہ و بیبوت ختم ہو گئی شاہ صفی کا دور دیکھتے ہیں ابباس کے بعد صفی خاندان کے چار حکمران ہوئے ابباس کا جانشین شاہ صفی سکسین ہنڈرڈ ٹرنٹی نائن سے سکسین ہنڈرڈ فورٹی ون تک نہائیت ظالم اور صفاق تھا اس کے اہد میں سولہ سو چونتیس میں بغداد میں ترکوں نے اور سولہ سو اٹیس میں قندھار پر دہلی کے مغلوں نے قبضہ کلی آپ دیکھیں یہ ڈیکلائن ہو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بغداد جو ہے وہ ترکوں کے قبضے میں آٹمان ایمپیر کے قبضے میں چلے گیا اور قندھار افغانستان کا جو مین صوبہ ہے وہ جو ہے وہ مغلز نے اس پر کو کیپچر کر لیا اگرچہ خوراسان جو ایک اور بہت بڑا یہ اس پروونس ہے ایران کی تاریخ میں خوراسان جب بھی آپ لوگ ہسٹری پڑھیں خوراسان کو بہت امپورٹنس دیں ابباسٹ ریولیسن کے اندر بھی خوراسان کے صوبے کا بہت امپورٹنس رول ہے بیرل واپس ٹاپک پہ آتے ہیں تو خوراسان ازبکوں کے حملے سے جو ہے بچا لیا اس نے شاہ صفی نے خوراسان پہ اس کی حکومت برقرار رہی شاہ صفی کے دور میں ملک کے ڈیفنس انسٹیوشن کو انتہائی نقصان اور زوال ہوا ابباس دویم جس کا قابل مظفر بھی کہا جاتا ہے شاہ ابباس دویم جو کہ شاہ صفی کا جانشین تھا ابباس دویم کے اہد میں ایران کو پھر خوشحالی نصیب ہوئی ریایہ کے ساتھ اس کا سلوک منصفانہ تھا اس نے سکسین ہنڈڈ فورٹی نائن میں قندھار کو بھی مغلوں سے واپس لے لیا دیکھئے دوبارہ سے ریوائی ہو رہا ہے مگر شاہ ابباس دویم بھی ملک کے خراب حالات کو زیادہ بہتر نہ کر سکا بہرحال اس نے صفوی ریاستوں کی سرحت کو کامیابی سے ہر قسم کے حملے سے بچائے رکھا اس کے بعد سلیمان کا دور آتا ہے سلیمان کا دور سولہ سو اٹھ سٹھ سے سولہ سو چورانوے تک ابباس دویم کا جانشین سلیمان تھا اپنے باپ کی پولیسی پر کامیابی سے چلتا ہے اور یوں اس کا دور صفوی خاندان کا آخری پرامن دور تھا شاہ سلیمان کے بعد صفیوں کا زوال شروع گیا شاہ سلیمان کی پولیسیوں کی وجہ سے ملک میں شیعہ علماء کے فیصلوں کا سیاسی اور مذہبی امور میں اثر تیزی سے بڑھتا چلا گیا اس کے بعد شاہ حسنین جو ہے وہ سولہ سو چورانوے سے سترہ سو بائس تک حکمران رہے ان کو آخری آفیشل جسے کہتے ہیں کہ ایک ایفیکٹیو جسے کہنا چاہیے کہ جو گورنمنٹ تھی وہ یہ آخری یہ تھی بہرحال اس کے بعد بھی چند حکمرہ ہوئے ان کا میں آخر میں ذکر کرتا ہوں فیلال آپ اس کو آخری حکمران کنسیڈر کر لیں میری پریزنٹیشن کے لیاتے سے آپ اس کو آخری کنسیڈر کر سکتے ہیں جو بکس میں نے آپ کو ریفرنس دی ہیں اس میں بھی اس کو آخری حکمران کے طور پر کنسیڈر کیا گیا ہے بہرحال اس کے بعد بھی چند نام آتے ہیں اگر آپ انسیکلوپیڈیا وغیرہ میں جائیں گے تو وہاں آپ کو دوسرے نام بھی سترہ سو بتیس تک آپ کو سفرڈ ڈائنسٹی نظر آتی ہے بہرحال آخری حکمران شاہ حسنین ایک نا اہل حکمران ثابت و آزائی اس باتے کسی بھی آپ ڈائنسٹی کے آخری رولر کو پڑھیں گے تو وہ نا اہلی ہوگا زائی سے نا اہل ہوگا تب ہی تو ڈائنسٹی ختم ہوگی سر تو یہ تو کوئی کومنسین کی بات ہے بہرحال شیعہ علماء کے زیر اثر آ کر اس نے ملکی سرحدوں میں موجود سنی آبادیوں پر مظالم کیے جس کا نتیجہ افغانوں کی طرف سے بغاوت کی شکل میں نکلا اور اس وقت قندھار کے افغانوں نے دہلی کے مغلوں سے بچنے کے لئے خود کو صفوی سلطنت کے انڈر دیا ہوا تھا لیکن جب صفوی حکومت نے افغان آبادیوں پر سختی کی تو انہوں نے اپنے ایک سردار میر اویس کی قیادت میں آزادی کا اعلان کر دیا اور سترہ سو پندرہ عیسوی میں اویس کے انتقال کے بعد اس کے جانشین امیر محمود نے ایران پر حملہ کر دیا اور سترہ سو بائیس عیسوی میں اسفہان پر قبضہ کر کے صفوی سلطنت کا خاتمہ کر دیا صفوی دور اور خاتمی کے وجوات دیکھتے ہیں صفوی دور میں سنت و حرفت کو بھی ترقی ہوئی بہترین قسم کے سوتی ریشمی کپڑے تیاروں نے لگے ایران کے مشہور خالین کی سنت نے اسی دور میں اروج پایا صفیوں کے بعد ان سنتوں کو بھی زبال ہو گیا صفیوں کے خاتمے کے دیگر اضباب میں سے عہدوں اور سلطنت کی اہم پوسٹوں پر نالائق اور نائہل افراد اور مریدی اور مرشدی کا روحانی رابطہ ختم ہونا تھا ساتھ میں جو مین ریزن تھا جو افیکٹیو اور مین امیجیٹ ریزن رہا وہ یہ تھا کہ افغانوں کا اسفہان پر ان ایکسپیکٹیو اور افیکٹیو حملہ تھا اور زائد سوالہ آپ کیپٹل کو ختم کر دیں گے تو گورنمنٹ تو ختم ہو جائے گی نا تو ان ایکسپیکٹیو اور افیکٹیو حملے نے جو ہے وہ اس ایرانی حکومت کو بلاخر ختم کر دیا تاریخ میں آنے والے سالوں میں بھی یعنی کہ سترہ سو بائیس کے بعد بھی چند حکمران گنتی کیے جاتے ہیں صفی حکمرانوں کے طور پر لیکن میں بتاتا ہوں کہ تاریخ میں آنے والے سالوں میں چند اور کٹ پتلی حکمرانوں کے نام بھی صفی بادشاہوں کے طور پر آتے ہیں جنہیں افغانی حکمران نادے شاہ اپنی مرضی سے ایران میں بیٹھ کر ایران میں بیٹھا ایران میں تخت پر بٹھا کر صفی حکومت کا سکہ چلاتا رہا یعنی کہ یہ تو افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا نادے شاہ لیکن ایران کے تخت پر جو ہے وہ علامتی طور پر صفی جو بادشاہوں کی اولادیں تھیں ان کو یکے بعد دیگرے بٹھاتا رہا تاکہ جو ہے وہ عوام میں کوئی انتشار نہ پھیلے اور صفی حکومت کا ہی سکہ چلتا رہا لیکن درحقیقہ جو ہے وہ اس کو نادے شاہ آپریٹ کر رہا تھا مثلا اس سلسلے کا آخری نام عباس سویم کا ہے جو اوفیشلی صفی حکومت کا آخری بادشاہ گنا جاتا ہے یعنی کہ سترہ سو بتیس تک عباس سویم جو ہے وہ حکومت کرتا رہا اب اس کی حکومت ذرا دیکھئے گا سنیے گا آخری الفاظ ہیں اس کی بے بسی کو دیکھ کر کبھی رونا اور کبھی ہسی آتی ہے یعنی کہ یہ صرف چند ماہ کا صرف چند مہینوں کا تھا جب وہ بادشاہ بنا اور صرف آٹھ سال کا تھا جب وہ بادشاہت سے ہٹ گیا اور ہٹنے کی وجہ کیا تھی کہ اسے قتل کر کے بادشاہت کے مرتبے سے فارق کر دیا گیا تھا نادر شاہ نے اس کو قتل کروا دیا اب اس کی ضرورت نہیں رہی اور مکمل طور پر صفی ڈینسٹی کا اختتام ہو گیا آئی ہوپ کہ آپ کو میری پریزنٹیشن پسند آئی گی پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دیا تینکیو